ایسے کہ ایک نظام ہوتا ہے باب جب والد دنیا سے جائے تو وراثت بیٹوں کی ہوتی ہے لیکن وہ ظاہری وراثت زمین کی وراثت مکان کی وراثت کچھ نہیں ہمارے پاس اللہ کا وہاں ہے ہمارے پاس کوئی وراثت نہیں ہے ہمارے پاس وہ وراثت ہے جو انہوں نے محبت و شکت سے ہم دونوں بھائیوں کو ایک دفعہ راول پنڈی میں بٹھا کے کہا تھا میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا بس اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ کو یاد کرو باقی یونیورسٹی ہے تو یہ ایک ٹرسٹ اس کا مالک ہے کالج ہے تو ٹرسٹ اس کا مالک ہے برطانیہ میں جتنے مراکز ہیں ٹرسٹ اس کا مالک ہے میں یا سبزادہ سلطان اللہ عربین اس کے مالک نہیں ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہم اپنے مرشد کریم کے فیض کے ایک ادنا چاہنے والے محبت والے جس طرح تم ان سے محبت کرتے ہو جس طرح تم ان کے ساتھ چاہت رکھتے ہو یاد رکھو ہماری بھی چاہت اور تمہاری چاہت اس رشتے داری کے سوا اور کوئی وراثت نہیں اس میں میں بھی شریک ہوں اس وراثت میں تم بھی شریک ہوں ہم وہ بیٹے نہیں جو ارازی کے پیچھے باگنے والے ہیں یا مال اور دولت کے پیچھے باگنے والے ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں ہمیں پتا ہے ہم دنیا چھوڑیں گے دنیا خود ہمارے قدموں میں آ لے گی یاد رکھنا ہم تربیت یافتہ ہے ہم وہ بیٹے نہیں جن کو سینوں سے لگا کے رکھا ہے ہم وہ بیٹے نہیں جنہیں جھولی میں بٹھا کے بڑا کیا ہے ہم وہ اولاد نہیں جن کے موں میں سونے کے لکمیں ڈال کر انہیں جوان کیا ہے ہم نے ساری زندگی دکے کھائے ہیں ساری عمر جدائی برداشت کی ہے اور ہم نے چپے چپے پر مسیبتوں کے پہاڑ جہلے ہیں ہم نے سفر و حضر میں جدائیاں برداشت کی ہیں ہمیں اپنے پاس نہ رہنے دیا اس لیے کہیں تمہارے اندر ساوزادوں کی وہ ذہنیت اور وہ بڑائی تکبر غرور اور دنیا کی محبت نہ رچ بس جائے دور رہو بجھ سے جب اس قابل ہوئے تو میں خود ہی قریب کر دوں گا دور رہو بجھے